بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی قریمہ بلوچ کینیڈا میں پہلے اغواہ ہوئی اور پھر ان کی باڈی ملی انٹوریو کینیڈا میں یہ بلوچ خاتون ہے جو بظاہر پاکستان سے ہجرت کر گئی اور ان کے الزامات بھی وہی تھے کہ انہیں ادارے اپنے حقوق کے لیے بولنے نہیں دیتے ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ پھر اسائلم لے کر کینیڈا چلے گی اس کے بعد ان کے جانے کے بعد آج یہ ٹوٹر کا ٹاپ ٹرینڈ ہے اور اس میں ہندوستان کے صحافیوں کی بھرپور مدد اور ایسی ٹویٹس براہ راست جس میں آئی ایس آئی کا نام لگایا جا رہا ہے پاک فوج کا نام لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا میں پاک فوج نے کینیڈا میں جا کر انہیں اوپر پہنچایا اور ٹویٹر پر مشرف صاحب کا وہ وجاہت انکر کو ایک مزاق ہنسی مزاق میں ایک انٹریو بھی کہ جس میں مشرف صاحب ہستے ہستے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اس قابل اتنے ہو جاتے کہ ان غیر ملکی ممالک کی طرح ان کے ملک میں گھس کر اپنے ان لوگوں کو یا ان لوگوں میں سے جو ہمارے ملک کے خلاف بولتے ہیں انہیں مار سکتے لیکن ایسا ہونے جائے یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اصل میں اس کی سٹوری کیا ہے جو کہ خفیہ ایجنسی دنیا کی خفیہ ایجنسی کی ایک مشہور سٹریٹیجی ہے ایون گزشتہ صدی میں بھی سب سے زیادہ روس نے سرد جنگ کے دورانے سے استعمال کیا اس کے مطابق وہ پرکشش عورتوں کو استعمال کرتے ہیں دشمن ممالک کے اہم افسران کے پاس اور پھر وہ ان سے اہم راز نکلوا لیتے ہیں ہنی ٹرپ میں روس سب سے زیادہ ماہر تصور کیا جاتا رہا اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسرائیل کی خفیہ مصاد کا نمبر آتا ہے جس نے امریکہ میں یورپ میں اور ایون عرب مبالک کے اہم حکام کو خوبصورت خواتین کے ذریعے ہنی ٹرپ کیا اور ان سے وہ سارے راز اگلوائے حیران کن طور پر ویسے اس میں امریکہ کی سی آئی اے اور بریٹش جو ہے ایم آئی سکس وغیرہ ان کے ہنی ٹرپ کے بارے میں کچھ زیادہ خاص قابل ذکر ایسے کارنا میں بظاہر نظر نہیں آئے کوئی ایسے بڑے بڑے ان کے سکینڈلز نظر نہیں آئے ہنی ٹرپ ان دونوں ایجنسیوں کی ترجیحات میں شامل لے رہا اس کی شاید ایک تو وجہ یہ کہ انہیں ضرورت نہیں پڑی دوسرے مالک سے اس پر میں ایک تفصیل سے کیسے ایک چائنا کے سپائز جو ہیں وہ ابھی امریکن ٹاپ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے جو ٹاپ اس وقت پولٹیکل لیڈر ہیں وہاں پر وہ کیسے پہنچ گئے اور کس طرح وہ کتنے عرصے سے کام کر اس پر میں نے بھی پچھلے دنوں ایک پرگرام کیا وہ اب غور سے دیکھیا کہ اس میں میں نے بہت کچھ ایکسپلین اس پر زیادہ کیا ہے اس لئے میں زیادہ ہنی ٹرپ پر زیادہ بات نہیں کرتا لیکن بھارتی ایجنسی راہ نے بھی ہنی ٹرپ کے ذریعے پاکستانی اور مقبوضہ کشمیر کی جو مسلمان کے عدد ہے اس کے لئے بہت سے ہنی ٹرپ استعمال کیے اس میں آپ کو نوے کی دہائی میں راہ کو کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی تھی لیکن اتنی قابل ذکر کامیابیاں نہیں تھی کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس لئے پھر اب انہوں نے ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ ایسے ایکٹیویسٹ بلوچستان کے حوالے سے انہیں استعمال کرنے کی ایک کوشش کی اور یہ بظاہر سٹوڈنٹ یونین کے طور پر نوجوان وہ نوجوان جنہیں اسائلم کے سلسلے میں بیرون ملک مدد کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں جا کے سیٹ ہو جائیں انہوں کریہیں مل جاتی ہیں انجیوز ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں مختلف ارگنیزیشنز ان کو پیسے دینا شروع کر دیتی ہیں وہ اب اس ٹرپ میں بڑے آرام سے بڑے آسانی سے فس جاتے ہیں اور ان کے فسنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر کیونکہ بہت سارے ممالک میں غربت آپ کو پتا ہے اور پھر پڑے لکھے نوجوان نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے اپنے مستقبل بنانے کے لیے رنگ برنگ اداروں میں کوششیں کرتی رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نوکری مل جائے اور پھر یہاں سے ایجنسیز یوز کرتے ہیں ان کا ہنی ٹرپ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور اس ہنی ٹرپ کے ذریعے بہت سے پاکستانی لوگ آپ کو دنیا بھر کے ممالک میں اس وقت پاک فوج پر یا پاکستان پر زیادہ سے زیادہ دشمن ممالک کے خلاف جو استعمال ہوئی زبان ہے بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ٹوٹر چیک کر لیں آپ کو بہت سے لوگ کا پناہ چل دے گا اب میں آتا ہوں اس مین جو ابھی مسئلہ ہوا ہے اس پر کہ یہ ایک بلیک میلنگ کے لیے کیا جائے اگر مسئلہ عام طور پر جو ہنی ٹرپ ہے تو اسے تو عام طور پر دلالی کہا جاتا ہے لیکن اگر ملک کے لیے کیا جائے تو اسے محبب الوطنی کہا جاتا ہے بلوچ سٹوڈنٹ آرگنزیشن ایک پرانی طالب علموں کی جماعت تھی جیسے ایم ایس ایف تھی مسلم سٹوڈن فریدریشن پی ایس ایف تھی ایٹی آئی جمعیت وغیرہ مختلف آرگنزیشن ہیں لیکن بلوچ سٹوڈنٹ آرگنزیشن جب فنڈنگ ہندوستان سے شروع ہوئی اس وقت تو وہاں پر یہ آرگنزیشن بدل گی اب ای یو ڈس انفو لیب کا جو نیٹ ورک سامنے آیا جس کے انچارج انکیت سرواستف اور اب ان خاتون کا جو ابھی فوت ہوئی ہیں ان کا نیٹ ورک سے بھی تعلق ثابت ہو رہا ہے اور یہ ایک اہم بات ہے کہ جب بھی کسی ایجنٹ کا کور آپ کو پتا ایکسپوز ہو جائے وہ نظر میں آ جائیں پتا چل جائے تو انہیں عام طور پر راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے یہ ایجنسیز کا کام ہے تو اب چونکہ ان کا کور ہٹ چکا تھا یہ نیٹ ورک میں نکاب ہو چکا ہے پوری دنیا میں اس پر کانفرنسز ہو چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس خاتون کی یا کسی اور خاتون کی نے ضرورت ہو آپ کلموشن یادف کیس کو بھی مت پھولیں کہ وہ بولوچستان میں کس طرح ان لوگوں کی مہمانی میں ایک بڑا عرصہ گزار گیا تھا اور پکڑا نہیں جا رہا تھا اب اداروں کے لیے جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ویسے کاش ایسا ہو سکتا کہ اگر ان ممالک میں کوئی آپریشن ہو سکتا اور ان کو لوگوں کو واپس لیا جا سکتا تو بانی متحدہ الطاف حسین دن رات پاک فوج پر اس طرح جو حرزہ ارز ذرائع وہ نہ کر سکتا اس طرح میاں نوازشی صاحب ابھی جنرل فیض آئیے صحیح کرنام لے کر بات کرے انہیں تو کچھ نہیں ہو رہا وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ دن رات آپ ٹویٹر کھول کر دیکھیں آج کی تاریخ میں آپ جائیں ٹویٹر پر وہاں پر پاک فوج اداروں کے خلاف جس زبان کا استعمال وہ سب لوگ پاکستان میں بیٹھے بھی ہیں ٹی وی پہ دیکھیں ایک دن میں چار پروگرام ہوتے ہیں تین اینکر دو مزبان بیٹھ کر ایک بیٹھک لگاتے ہیں اور وہ لوگ بھی پاک فوج پر کھل کے بات کرتے ہیں کھل کر انہیں ہر قسم کے الزام ڈسکس ہوتا ہے تو ان کو اپنے ملک میں کوئی کچھ نہیں کہتا ہاں اکثر اوقات ان صحافیوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اگر لڑکیوں کے چھیلنے کے معاملے پر ایک صحافی کے بال اس لڑکی کے گھر والوں نے موند دیئے تھے پھر اسی طرح ایک لوتی مسائل میں آپ کو پتا ہے قومے لوت کے مسائل میں ایک صحافی ملوث تھے تو ان کے ہم جس پرس جو دوست تھے انہوں نے ان کو پھینٹا لگایا ٹھیک ٹھیک پھر اب اسی طرح کر ایک صحافی نے ادھار لیا تھے پیسے واپس نکر انہیں بھی مار پڑی بڑی اور ایک بڑے صحافی جن کے گھر میں جوا ہوتا ہے اور وہاں پر یہ ایک دوسرے کو پی کر مارتے رہے اور پھر باہر آکے لوگوں نے میڈیا بر یہ پروپاگنڈا کیا کہ ادھاروں نے ان کے ساتھ کاش میں ان سب لوگوں کے آپ کو نام بھی بتاؤں لیکن میں بہت سری وجوہات کے ورہ سے بتا نہیں سکتا اب جلسوں میں جس طرح وزیراعظم کے بارے میں ادھاروں کے بارے میں اتنی دنیا کے سمنے باتیں ہوئیں جس پر کوئی حد نہیں ان برائے راست الزامات کے ایک تحتویل فہرست اور وہ بھی گرج چمک کے ساتھ سنائی گی سب کے سم نے کہا گیا مثال کے طور پر ابھی آپ کوئیٹا کے جلسے میں دیکھیں کہ کس طرح مسنگ پرسن کے لوہیکین کے نام پر محترمہ مریم صدر صاحبہ کو خصوصی طور پر چند لوگوں سے ملوایا گیا یہ لوگ ان کی اتحادی پارٹی نے جو وہاں پر اکٹھے کر کے رکھے تھے بلوچستان کے نام پر جس طرح آج دنیا بھر میں ان نام نے ہاتھ مسنگ پرسن میں ایک شخصی تصویر والا پلے کارٹ بھی تھا جو کہ کراچی میں چینی کونسل خانے پر کیے گئے حملے میں سب سے اہم رکن تھا جسے بعد میں دبائی حکومت نے ان کی مدد سے دبائی ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا اور اس کا نام نے ہاتھ جو یہ جو مسنگ پرسن راشد بلوچ اس کا نام تھا اس کی وہ تصویر اٹھائے ہوئے ساتھ وزیرزم پاکستان کے خلاب بھی نالے لگا رہے ہیں اور مریم صاحبہ جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے جو کہا وہ میں مطلب میری نظر میں تو وہ کسی طور پر مناسب نہیں تھا کہ آپ پہلے تفتیش تو کر لیں تحقیق تو کر لیں لیکن انہیں کسی نے نہیں کہا جن چیتا چیتا افراد کو مسنگ پرسن کے نام سے جلسہ گاہ کی کوریج کے لیے آنے والے جو غیر ملکی میڈیا کے ساتھ نے بھی بار بار لیا جا رہا تھا بار بار یہ جیل یہ بندہ رہی یہ بندہ رہی ان میں سے بھی دو تصاویر ان لوگوں کی تھی جن کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک فراری کیمپ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اسلے کی نمائش کی اسلہ دکھایا کیمرے کے سامنے ہستے ہستے تصویریں بنائی اور پھر یہ تصویریں سارے سوشل میڈیا پر انہوں نے سرکلیٹ کی وائرل کروا دی انہوں نے اور ان کے جو چہریں وہ کسی نکاب میں بھی نہیں تھے انہوں نے مطلب داری نہیں تھا کہ ہم پیچھانے جائیں گے کوئی ہمیں دیکھ لے گا اور یہ نام نہاد مسنگ پرسن جو ہے جدید ترین اسلے کے ساتھ اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر بڑے فخریہ انداز سے کھڑے ہو کر بات کہتے ہیں یہ لوگ روک سکتے ہو تو روک لو اب یہ تو ہے ان کی مسنگ پرسن کی جو اصل حقیقہ جس کے لیے شور مچایا جار تھا جن کی آڑ میں یہ ملکی داروں پر سنگباری کی جاتی ہے باتیں کی جاتی ہے آپ کو وہ حامد میر صاحب کا ماما قدیر بھی یاد ہوگا بڑی اچھی طرح کہ جس طرح یہ لوگ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو آپ شہید کر رہے ہیں اگر آپ ان کی کبھی ویڈیوز دیکھیں جو آج کل سوشل میڈیا پر چلتی ہیں لیکن وہ ہٹتی ہیں پھر وہ دوبارہ لگا جاتی ہیں سٹاک ایکسچینج پر حملہ دیکھیں آپ چائنیز کونسلیٹ پر حملہ دیکھیں سیک پیک پر حملہ دیکھیں پی سی ہوتل پر جو ہوا ہے اور اس طرح جہاں جہاں چین کے لوگ اور تنصیبات ہیں وہاں پر حملہ کرنے والے یہی مسنگ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن کی یہ لوگ تصویریں اٹھا کر گھوم رہے دیں فورچ پر بلوچستان پر گسنے والے الزام جو لگاتے ہیں دردناک داستانیں سنائیں کہ یقین کریں کہ سنتے ہوئے بھی دل تھام کر وہ سننی پڑنی تھی لیکن آفرین ہے جو سن رہے تھے اور جو وہاں موجود تھے ان سب لوگوں پر جیسے ایک جادو ساتاری ہوا تھا اسی لئے آپ دیکھیں گے جلسہ گاہ کے اندر اور سٹیج کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے کسی بندے کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ تھوڑی سی ان کو حقائق کی روشنی بھی بتا دیتا کہ یار آپ کے یہ جو تقریریں ہو رہی ہیں ان کو ذرا حقائق سے آپ دیکھ لیں کوئی بندہ انہوں سے اٹھ کر یہ کہا دیتا کہ ستر کی دہائی میں بلوچستان میں سب سے پہلا گورنر راج جو تھا وہ جناب ذلفکارلی بھٹو صاحب نے لگایا فوج انہیں نہیں لگایا تھا اور پھر جب بلوچستان میں سردار اتاؤ اللہ مینگل وزیر اعلیٰ تھے تو بلوچستان میں دوسرا گورنر راج ووٹ کو عزت دینے والے میاں محمد نواز شیف صاحب نے اس وقت لگایا تھا جب بلوچستان میں سردار اتاؤ اللہ مینگل کے فرزندے ارجمن سردار اختر مینگل کی حکومت تھی اب دیکھیں کہ یہ چیزیں ان کو یاد نہیں آئیں گی اور اسی سٹیٹ پر کھڑے ہو کر انہی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سردار اختر مینگل جمہوریت کا درس دے رہے تھے ان لوگوں کی طرف اشارے کر رہے تھے اور ان کے میں حیران بھی ہو رہا ہوں ان کے انسی بھی آتی ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ تھے جو ان کی باتیں سننے دیں کہ نواز شیف کو سردار اختر مینگل کے خلاف کسی قسم کی غیر قانونی کاروائی نہ کرنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ بھی انہی صاحب نے دیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جب یہ ایجنٹ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں چاہے وہ کینیڈا میں ہو رہے ہیں یا چاہے بلوچستان میں ہو رہے ہیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے جو لوگ ٹویٹر پر شور مچاہ رہے ہیں ان کو یہ میری ویڈیو ایک بار ضرور دکھا